نمسکار UGC کے پرمک آدھنیہ جبدیس کمار جی ہمارے اے آئی تیٹی پریوار کے پرمک پروفیسر انیل بی سیستر بودے جی اس پورے کارکرم کو آگے بڑھانے کے لیے پچھلے تین سالوں سے جو پریاس کیے ہیں ان کے تینوں پرمک آدھنیہ رجنیس حرودہ جی بائی کنیش جی راجل جی آپ کی پوری ٹیم UGC سے رجنیس سی آئے ہوئے ہیں آدھنیہ چارن ساپ ہمارے راجیو زی اور میمان جو ہیں آج AICT پرانگن میں آئے ہیں میں آردک اپنندن کرتا ہوں آردک سواگت کرتا ہوں اور شاید یہ ایک تریوینی بنی ہے تریوینی میں ہمارے بڑے بائی UGC AICT اور تریوینی کے سب سے پرمکس جو ہیں جو اس عبیان کو آگے بڑھا رہے ہیں پوری UHV اور انڈیکشن پروگرام کی ہماری ٹیم ہے تو تینوں کا سنگم ہونا شاید جو بارد دیش کا سپنا ہے اس کا یوہ اپنی پوری چھمتہ سے کام کرے اور کام وہ جو سماج اپیوگی ہو وہ سپنا جو ہے دیش کا میرے ساب سے آج کا دن تیس اپریل دوزار بائیس کا جو دن ہے یہ شاید سب سے میتوپن دن ہے اتا بڑا موڑ سکشا جگت میں پتہ نہیں آج اپن کلپنا کر پا رہے ہیں یا نہیں کر پا رہے ہیں لیکن شاید اتا بڑا موڑ جو ہے کبھی نہیں آیا ہے یہ آج ایک بہت بڑی سروات ہے پوری ٹیم کو اس پورے پریوار کو سکشا جگت کے پریوار کو جو دشا دینے والے لوگ ہیں ان کو سب کو بہت 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 آئی بہت بہت سکھ کام نہیں یہ اکٹھا کرنے کا پریاس جو ہے اور مانوے ملیوں کی بچوں کے اندر جو بھارت تھا جو ہم تھے ویسیس تھے ہم ویسیس کیوں تھے وہ ملیہ جو ہے ڈھونڈتے ہوئے ہم شاید اس نیچوڑ پہ پہنچے اس نسکرس پہ پہنچے کہ وہ ملیہ تب ہی آ سکتے ہیں جب سکشک جاگروپ ہوگا جب سکشک کتی سے ہی لوگا سکشک اپنی جمعباری سمجھے گا تو وہ ملیہ ہم لا سکتے ہیں ہمیں کافی بار سکشک ہونے کے ناتے کافی بار کسٹ ہوتا ہے اسے اس روپ سے جب اس پروفیسنل ایڈوکیشن میں ہم بچوں کو آتے ہوئے دیکھتے ہیں انجننگ ایڈوکیشن میں آتے ہوئے بچوں کو دیکھتے ہیں پہلے دن جب ایڈمیشن لیتا ہے انجننگ میں پہلے دن جب کولیج آتا ہے سب سے پہلا پرسنل اسک شک سے یہ پوچھتا ہے کہ سر میرا اس پٹیلل برانچ میں ایڈمیشن ہوا ہے میرا چار سال بعد پیکیج کیا ہوگا یہ بات بہت بڑی چھپتی ہے ہم بارتیہ تو کبھی پیکیج پوچھنے والے تھے ہی نہیں ہم تو دھاتا تھے ہم تو دینے والے تھے ہمارا آتھ تو اس طرح سے کبھی آگے بڑھا ہی نہیں ہے ہم تو دینے کے لیے پڑھتے تھے لیکن آج ہمارا بچہ یہ پرسنل کیوں پوچھ رہا ہے ہمارے سے ایسی کیا کمی پڑ گئی اس کے سنسکاروں میں کیا کمی پڑ گئی کیا ہم نے ٹھیک سے لالن پالن نہیں کیا 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 ہم نے اس کو صداچار نہیں دیئے کیا تو لگتا ہے کمی رہی ہے بچہ پوچھے ابھی بھی میں سوچ رہا ہوں پوچھے کہ میرے کو پیکیج کیا ملے گا لیکن وہ یہ کیوں نہیں پوچھ رہا کہ میرے جمعیداریاں کیا ہوگی میرے پریوار کے پڑتی میرے گاؤں کے پڑتی میرے سماج کے پڑتی میرے دیش کے پڑتی اور وشو میں جو ہے میرے کو کیا کونٹریبیوٹ کرنا ہے وہ بچہ بات کیوں نہیں کر رہا ہے بڑا کسٹ ہوتا ہے اس چیز کو سنکے شاید جو میرے کو کارن جو لگتا ہے ایک تو ہم بسیس ہم بسیس کیونکہ ہمارا پریوار بسیس تھا پریوار میں ہمارے جو مکھیا ہمارے دادہ دادی ان سے جو سنسکار ملنے والے بیس سدشیوں کا پریوار وہاں پہ ہم ٹیم بیلڈنگ ایبیلیٹیز ہم کمیونکیشن سکیل سوفٹ سکیل سنسکار سب ہمارے اس جو جو ایک نیچرل پروسس ہے اس کے تھرو ہمارے بچے تک پہنچتا تھا الگ سے کوئی اس طرح کے انڈکشن پروگرام یا اس طرح سے یونیورسل یومن ویلیوز دینے کی ضرورت نہیں تھے ہم تو وہ ہمیسہ ہی ویلیو بیسٹ ہی تھے لیکن شاید سمیہ بدلہ لوگوں کی سوچ بدلی پس شمی سبیتہ کا ہمارے پہ اتنا بڑا امپیکٹ آیا کہ ہم پریوارک سننچنا جو ہماری تھی اس میں چور چور ہوئے ہم ٹکڑوں ٹکڑوں میں بنتے اور جو مکھیا ہمارے سکھ شک تھے سب سے بڑے سکھ شک ہمارے جو دادہ دادی تھے ان میں شاید ہمیں وہ کنڈ نہیں دیکھے ہم نے ان کو دور کرنا شروع کر دیا پریوارک سٹکچر کو ہم نے توڑنا شروع کر دیا آج بڑے سہروں میں بڑے سہروں میں میں اگر شنک پریوار کی بات کروں اگر پتی پتنی ساتھ میں آرام سے رہ رہے ہو تو وہ شاید شنک پریوار ہے اس سے نیچے جائی نہیں سکتا پتی پتنی کے الگ ہونے پر کون سا پریوار رہے گا تو شاید اس جگہ پہ آگے اب ان بچوں کو دشا کون دے گا دادہ دادی پریوار میں ہے نہیں ماباب کا جو سامنسیہ نہیں ہے اتنے چھوٹے ٹھکڑوں میں ہو گیا ہے تو اس سمیں ہماری بھومی کا جو ہے سکھشک کی بھومی کا جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہو گئی ہے اور ہمیں جگنا ہوگا یہ کاریکرم جو ہے ہمارے سکھشکوں کو ہمارے سینئر لوگوں کو جگنے کا اور ہمیں جمعباری محسوس کرنے کا اور ہم سکھشک میرے کو لگتا ہے روبوٹ ہو گئے ہم روبوٹ کی طرح سے پیئے کرنے لگے ہم بھی جب بچہ پیکیج کی بات اس کے دماغ میں تب آئی جب سکھشک کے دماغ میں پیکیج کی بات آئی ہے ہم بھی اسی پیکیج کے پیچھے جو ہے چلنے لگے روبوٹ ہو گئے میں میرا انوبو بتاتا ہوں میں آدھرنی آر آر گور صاحب کے ساتھ جیسے ہمارے عدیق سکھے رہے تھے میں نے سکھشالی آئیٹی دلی میں میں ان کے ساتھ ایم ٹیک پی ایج ڈی میں نے کیا پھر اجنی سی جیسے گروہ ہمارے ساتھی ملے اور اس طرح سے جڑتے گے جڑتے گے این ایٹی جیپرو میں میں پڑھاتا تھا اور این ایٹیز یا آئیٹیز میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پورے دیس کے بچے آتے ہیں جب ایڈمیشن ہوتے ہیں اس روپ سے بارویں جب کر کے آتے ہیں سکول سے پہلے تو وہ ہائر ایڈیوکیشن میں آیا سکول چھوٹا سا ہے گھر کے پاس میں ہے ہائر ایڈیوکیشن لینے آیا تو اس کو دوسری جگہ جانا پڑتا ہے بڑی جگہ جانا پڑتا ہے اپنا سٹیٹ اپنا پریوار سب پروز کرنا پڑتا ہے تو فسٹیئر میں جب بچہ آتا ہے تو سب سے پریشانی کا سال اس کے لئے فسٹیئر ہوتا ہے آج مالو آندھرا کا بچہ اپنے راستان میں آتا ہے تو اس کو باشا کی بھی پروبلم ہے اس کو کھانے پینے کی بھی پروبلم ہے اس کو ہومسک بھی ہوتی ہے اس کو فائنیشل پروبلم بھی ہوتی ہے ایون ہمارے پروفیشنل ایڈیوکیشن میں ریگنگ بھی ہوتی ہے یہ دکتیں سب سے زیادہ ہوتی ہے لیکن جیسے نائیٹی کا میرا ایکسپیرینس ہے فسٹیئر میں ہم سینئر لوگوں کو پڑھانے کے لئے لگایا ہوا تھا میں بھی اس کے اندر تھا لیکن جس طرح سے پچپن منٹ ہم جاتے ہیں کلاس میں ٹیچر انٹر ہوا کچھ کچھ وہ بول کے آیا کچھ انگلیز اندھی جس میں بھی بول کے آیا واپس آ گیا دوسرا ٹیچر گیا وہ واپس آ گیا تیسرا گیا کنٹینیویسلی ہم رو بوٹ کی طرح سے گئے واپس آ گئے لیکن پرسنل مطل پہ کبھی بھی ہم نے ویدیارتی سے بات نہیں کی میرے کو ابھی بھی ایک اٹنا یاد ہے ایک کمیل نادو کا بچہ کاؤں کا بچہ جو فسٹیئر کے اندر انجیننگ میں تھا ایک مہینے پڑھنے کے بعد وہ بچہ آسٹل میں گیا اور اس نے آسٹل میں جا کے سوسائٹ کر لیا جب ہم نے اس بات کا پتہ کرنے کوشش کی کہ ایسا کیا ہوا بچے نے ایسا قدم کیوں اٹھایا پتہ چلا کہ وہ تمیلہ ڈو گاؤں سے تھا یہاں پہ سارے انگریزی میں پڑھا رہے تھے اس کو انگریزی کا ایک شبت سمجھ میں نہیں آتا تھا اس نے یہ سوچا کہ میرے علاوہ سب بچوں کو چیزیں سمجھ میں آ رہی ہے میں میرے ماتا پتا کا سمجھ خراب کر رہا ہوں میں پیسہ خراب کر رہا ہوں اس نے جا کے سوسائٹ کر لیا میرے کو آج تک لگتا ہے کہ میں کرمنل ہوں میں نے کرائم کیا ہے اگر میں پانچ منٹ بھی سموات کر رہا ہوتا بچے سے اگر پوچھ رہا ہوتا کلاس میں شروع کرنے سے پہلے کہ کسی بچے کے کوئی پرسنل پروبلم تو نہیں ہے کیا شاید وہ بچہ کھڑا ہو کے بتا دیتا کہ سر میرے لئے باسا ایک بندن بن گیا ہے میں آگے نہیں بڑھ پا رہا ہوں اور ہر سمجھا کا سمادان ہوتا ہے تو اس کا سمادان بھی ہوتا لیکن ایسا میں نے نہیں کیا وہ بچہ چلا گیا کیا پتا وہ کتا بڑا جو ہے دیس کے اندر کونٹیویشن کرتا وہ ہم نے کھو دیار یہ تو ایک بچہ بتا رہا ہوں میں ان سموات ہنٹا کی وجہ سے دشار نہیں پروپر دے پانے کی وجہ سے ہم نے یہ پڑھ دیکھ سکھا دیا ان کو پڑھنا کیسے ہے کبھی یہ نہیں سکھایا کہ کیوں پڑھنا ہے آپ کو یہ پڑھ کے کریں گے کیا کس طرح سے آپ جو ہے اپنی سہب آگیتہ دکھاؤ گے ہم نے کبھی بھی نہیں ان کو سکھایا تو سر آپ نے جو یہ پچھلے چار سال کے اندر جس طرح کا معاول ہمارے سنستانوں میں بنایا ہے اور اسے شروع سے پہلے ایکیس دن جو ہیں جو بچے کے لئے سب سے مشکل والے تھے وہ تیوار جیسا بنا دیا آپ نے وہ ایکیس دن بچوں کے لئے تیوار بن گئے ہیں ہر بچہ ہر بچے سے جوڑ رہا ہے ہر بچہ ہر سکھ شک سے جوڑ رہا ہے فرسٹیر کے اندر تو یہ ہوتا ہے فرسٹیر سے ریلیٹیڈ سبجیکٹ جو ہوتے ہیں اس کے سکھ شک پڑھاتے ہیں باقی سے وہ کوئی جوڑتا ہی نہیں ہے یہ انڈیکشن پروگرام کا ایکیس دن کا جس طرح سے پروگرام چلا وہ جو تیوار منایا جانے لگا اس کے اندر اس کے اندر اس کے سواسطے کی بھی بات ہوئی اس کو دکتیں ہیں اس کی بھی بات ہوئی اس کو آگے کیا کرنا ہے اس کی بھی بات ہوئی سینئر بچے جو ہیں ان سے بھی جڑا اس کا جو ہے ہونے لگا تو ایک پریوار جو ہم نے کھویا تھا جو ہم نے ہماری سنسکرٹی والا پریوار کھویا شاید اس پریاد سے وہ کا وہ بڑا پریوار ایک بچے کو ہم نے واپس دے دیا ہے اور اس کا پرواہ یہ دکھتا ہے سر آپ دیکھیں پچھلے تین سال میں نیا ہمارے پاس کوئی رہگنگ کا ایشو آیا شاید یہ یہ جو کرونا کی وجہ سے بچے کم آئے پر جو جو فرق لگتا ہے ایکیڈمیک ریزلٹس ہمیں امپرو ہوتے ہوئے لگتے ہیں ایون بچوں کی جو جو ایکسپٹنس انڈسٹی جو کہتی ہے کہ بچہ جو ہے روبوت ٹائپ ہے میٹل اسٹک ہے شاید اس کے اندر بھی ہم کامیاب ہوئے وہ بچہ اب یہ سوچنے لگا ہے کہ میری بومی کا کچھ اور ہے میرا کرتب بھی ہے کچھ اور ہے یہ پرواؤ ہمیں اس میں دیکھنے کو ملتا ہے اور سر اگر آپ یہ فریڈم نہیں دیتے تو یہ کام نہیں ہو پاتا جیسا مکھیا ویسے ساتھ چلنے والے لوگ مکھیا کی جو دھسا ہوگی مکھیا کی جو سوچ ہوگی وہ ہی باقی جو ہے بینے کی دھارہ جو ہے اسی دھسا میں بہے گی تو آج دو مکھیاوں کا اس طرح سے اکٹھا ہونا اور اس سوچ کو اگر ایک ہزاری انوستریز میں اپن لے کے جاتے ہیں بچہ یہ سمجھنے لگ جائے کہ میں یہ پڑھائی کیوں کر رہا ہوں اپنے سکھشک سے بھی وہ سمواد کرنے لگ جائے کہ سر میرے کو یہ دکتیں لگ رہی ہے میرے میں یہ کمی ہے آپ شداریے اور میں دنیا کے اندر جا کے اپنی بومی کا نباؤں گا ایسا سپنا اگر اس پریاس سے اپن کر پائے تو ایک بہت بڑی بات ہوگی جس میری جو کلپنا ہے میری جو کلپنا ہے ہمارا بچہ کس طرح سے ہو اور یہ پریاس جو ہے شاید اس طرح سے بنا سکتا ہے دو ساتھی دو ساتھی جا رہے تھے دوست تھے ایک چلتے چلتے جو ہے ڈیزرٹ میں چلتے چلتے آپس میں کچھ بات پہ ان کا ویواد ہوا ایک ساتھی نے دوسرے کے تھپڑ مار دیا تھپڑ مار دیا تو جس کے تھپڑ لگا وہ جمین پہ بیٹھا اس نے لکھا کہ میرے سب چھے اچھے دوست نے کافی پانی تھا کالاب تھا نانے لگ گئے ناتے ناتے اس میں سے ایک جو جو بچہ جس کے پہلے تھپڑ لگا تھا وہ وہاں پہ ڈوبنے لگا ڈوبنے لگا تو اس ساتھ والے نے اس کو بچایا بچا بھی وہی رہا ہے جس نے تھپڑ مارا تھا بچایا بچنے کے بعد بار آگے بار آنے کے بعد اس بچے نے لکھا جس کے تھپڑ لگا تھا پہلے جس کو بچایا گیا اس نے بار آگے پتھر پہ لکھا کہ آج میرے سب سے اچھے دوست نے میری جان بچائی تو اس ساتھ ہی نے پوچھا گیا جب میں نے تھپڑ مارا آپ نے ریت پہ لکھ دیا اب آپ جو ہے پتھر پہ اس کو گود رہے ہو اس بات کو اس طرح سے لکھ رہے ہو تو اس نے کہا خراب باتیں جو ہے خراب باتیں بلانے کے لیے ہوتی ہے مٹی پہ لکھا وہ آندی آئی اور جو ہے آوائی جو کہایا وہ صاف ہو گیا that has gone صرف میں اچھی بات اچھا جو آپ نے میرے ساتھ بیوار کیا وہ میں نے یہاں پہ گود دیا تاکہ ہر ایک جو یہاں پہ آئے وہ یہ دیکھے کہ میرے ساتھ والے یا میرے دوست اس طرح کے ہیں جو آپ میری جان کے لیے چنتیت ہیں یہ میسیج دینے والے اچھی باتوں کو آگے بڑھانے والے ایسے بچے جو ہے ساتھ والے کے اگر آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں تو اس کے آنکھوں میں بھی آنسو آنے ہیں ایسا واتا وان بنانے کی ضرورت ہے یہ اپنا ایک بڑا پریاز ہوا ہے آج چیرمند صاحب ہمارے قریب روز چالیس ہزار سکھشک چالیس ہزار سے بھی زیادہ سکھشک ایسے ہیں جن کو اس مادیم سے یہ سکھشہ دی گئی کہ آپ کا کرتوے کیا ہے اور وہ سمجھ رہے ہیں انہوں نے مانا ہے کہ میں کرتوے پت سے بھٹکا ہوا تھا میں اب جو ہے میرا پورا کونٹیبیوشن ان بچوں کو صحیح دیسہ دینے کے لئے لگاؤں گا تو اگر چالیس جار سکھشک تیار ہوگی تو چار لاکھ بھی انہوں میں ٹائم نہیں لگے گا اور جب اتنا بڑا جڑاؤ ہو رہا ہے تو وہ سپنا بھی ہمارا پورا ہوگا راستے سکھشہ نہیں تھی کہ ہم نے graduate attributes بھی بنائے راجول جی ہمارے ساتھ ہے ایک بچہ کیسا دکھنا چاہیے ایک اس کی core part ہے ایک اس کا soft part ہے core part میں اس کا اپنا گیان جو ہے اپنی جو تقنیق ہے اپنے پاس جو کوشل ہے اپنے پاس جو جو ability ہے جو اس نے سیکھا ہے اس کو آگے بڑھانے کے لئے ایک part وہ اس کے اندر وہ رکھا دوسرا part یہ کہ اس کے کرتبیے کیا ہیں اس کی soft part کیا ہیں وہ اپنے پورے سماج کے وقاس کے لئے اپنے واتاورن کے لئے اپنے پریابرن کے لئے اپنے ساتھیوں کے لئے کس طرح سے مل کے پریاس کرے گا وہ بھی اس کے اندرے attributes رکھے ہیں اور یہ لکھت میں آئے ہیں اب ہمارے پاس لکھت میں ہمارے سامنے یہ نشت ہے کہ بچے کو اس طرح سے دیسہ دینی ہے تو آج جو اپنا پروگرام ہوگا آج یہ پروگرام ہونے کے بعد جو دیس کے وائس سانسلر ہیں دیس کے جو directors ہیں جو principals ہیں ان کو یہی میسیج جو آج ہم جو سیکھیں گے وہ میسیج ہمارے ان لوگوں کو دینا ہے کیونکہ بھی پولیسی میکرس ہوں ہیں انہوں نے جس دن وہ جاگروک ہوگے اس پت پہ اگر وہ آگے بڑھنے لگے تو یہ چار لاکھ سکھ سکھ تیار کرنا یا جو چار کروڑ بچوں کو اس طرح میں لے کے جانا بہت مشکل کام نہیں ہوگا بہت بہت دنیواد آج کا دن صبح ہو منگل میں ہو اور ہم تیورگتی سے اس طرح میں آگے بڑھیں صبح کام نہیں